بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بیس بدلے مصر شہر کا دورہ کر رہے تھے چلتے چلتے آپ مصر شہر کے ایک قبیلہ زبان جا پہنچے سلطان کاروباری یعنی تاجر لوگوں کے رویے اور ریایہ کے رہن سہن کے بارے میں جان رہے تھے اچانک سلطان کی نظر ایک تام خانے پر پڑی جب آپ اس تام خانے پر گئے اور اس سے پانی مانگا ابھی سلطان پانی پی ہی رہے تھے کہ ایک چاریس سالہ شخص بہت پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ بیٹھا وہ اپنی ہلیے سے نشائی لگتا تھا اس کی چال ڈھال سے واضح نظر آتا تھا کہ یہ انسان دنیا سے بالکل غافل ہے سلطان چونکے بیس بدلے ہوئے تھے اور جیسے ہی پانی پی کر فارغ ہوئے تو اس نشائی نے سلطان سراہدین آئیوبی سے کہا مجھے کچھ دینار چاہیے سلطان نے کہا اگر سچ بتاؤ گے تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں تو اس طرح نشائی نے کہا کہ میں نے نشا کرنا ہے اور میرے پاس دینار نہیں ہے میں دو دن سے نشا نہیں کر سکا جس کی وجہ سے میرے جسم میں جان نہیں ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں آسمان والے سے کہہ ہی رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ بیج جو میری مدد کر سکے تو جیسے ہی آپ آئے اور میری آپ پر نظر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو میری ہی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے سلطان یہ سنتے ہی بڑے حیران ہوئے اور پھر اسے کہا کہ میں تجھے نشے کے لیے دینار نہیں دے سکتا لیکن ہاں تجھے کھانا کھلا سکتا ہوں بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے لیکن اس نشائی نے کہا آپ مجھے نشے کے لیے دینار دے دیں کیونکہ کھانا کھلانے والا کوئی اور ہے آپ بس نشے کے لیے مجھے دینار دیں اس نشائی کے ان الفاظ نے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ پر گہری چھاپ چھوڑی سلطان نے نہ چاہتے ہوئے بھی دس دینار اس نشائی کو دے دیے جب وہ نشائی جانے لگا تو سلطان اس کے پیچھے گئے کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے سلطان اس کا پیچھا کرتے ہوئے ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے دیکھا کہ قریب میں ہی ایک شادی کا پروگرام تھا لوگ کھانے کے برتن ادھر ادھر لے جا رہے تھے ایسے میں ایک آدمی سے برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا اس آدمی نے برتن اٹھایا اور چل دیا سلطان یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے جلدی سے وہ نشائی انہی چاولوں کے سامنے بیٹھ گیا اور کھانے لگا اچانک نشائی کی نظر سلطان صلاح الدین آیوبی پر پڑی تو اس نے ایک انتہائی انمور جملہ کہا جو نہ جانے کتنے عرصے تک سلطان صلاح الدین آیوبی کے کانوں میں گردش کرتا رہا اس نشائی کی جو ہی نظر سلطان پر گئی تو اس نے کہا اس ذات کے ساتھ تعلقات آج کل کچھ خراب ہیں ورنہ برتن میں ہی دیتا ہے کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں دیکھ سکتا یہ سننا تھا کہ سلطان کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری ہو گئے سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو بالکل دنیا سے غافل ہے وہ اتنی انمول بات کیسے کر سکتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو جب اس نشائی نے سلطان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آیا اور پوچھا کہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں حالانکہ میں نے آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بولا سلطان بے ساختہ اس نشائی سے لپٹ گئے اور اپنا حلیہ یعنی بھیس بدل کر اس نشائی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین آئیوبی ہوں یہ سنونا تھا کہ بات تو نے مجھے کہی ہے حالانکہ تم اس دنیا سے غافل ہو تمہیں اپنے نشائے کے شیوہ کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے اگر اس دنیا کے سمجھدار لوگ جن کو اللہ تعالی نے اکل سمجھ بوجھ دی ہے اگر وہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ وہ رازک ہے اس نے ہر حال میں کھلانا ہے تو دنیا سے تمام لڑائی جگڑے قتل و غارت یہ سب ختم ہو جائے اور لوگوں کا ظاہر اور باطن دونوں پاک صاف ہو جائے اور مکمل اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا نشائی نے سلطان سے وعدہ کیا کہ میں عائندہ نشا نہیں کروں گا سلطان نے اسے مزید سونے کے سکے اور دینار دیئے اور کہا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو اس رقم سے تجارت کرو اور حقیقت میں جیسے اللہ تجھے کھلاتا ہے ویسے ہی لوگوں کو کھلانے کا ذریعہ بن جاؤ تمہاری دنیا اور آخرت سمر جائے گی سلطان یہ کہتے ہوئے اپنی منظر کی طرف روانہ ہو گئے کہ کسی نے بلکل سچ کہا ہے کہ علم کسی کی میراس نہیں کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو کسی بھی حلیہ کا کیوں نہ ہو وہ کسی بھی وقت کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا عمل کر کے اپنی اور دوسرے کی زندگی کی کائی پلٹ سکتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے جس کی واضح مثال مندرجہ بالا تحریر ہے کیونکہ نہ نشائی کو پتا تھا کہ میں وقت کے سلطان سے ملوں گا اور خدا مجھے ہدایت دے گا اور نہ وقت کے سلطان کو معلوم تھا کہ میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک نشائی سے ملوں گا اور اس کے موں سے اس قدر قیمتی اور انمول جملہ سنوں گا جو میرے اندر جو میرے جسم کے ذرے ذرے میں سرائیت کر جائے گا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خاتون اسم الدین خاتون کی گوج سے تین بیٹوں نے جنم لیا جن میں پہلا اللفظل بن صلاح الدین دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الزاہر غازی تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے اس بیٹے کی ذہانت اور دلیری سے واقف تھے لہٰذا سلطان چاہتا تھا کہ میرا بیٹا میری طرح مدرسوں میں اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا عالم بنے لیکن سلطان کا بیٹا اپنے باپ کی طرح عظیم جنگجو بننا چاہتا تھا لیکن اپنے باپ کی بات سے انکار نہیں کر سکا اور سلطان کے بیٹے نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی وہ مدرسہ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا وہ ویسا مدرسہ تھا جس میں غریب مزدود لہار کمہار قاضی وزیر اور سلطان کے فرزند بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے یہ آج کے دور کا مدرسہ نہیں تھا جس میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کریں تو ان میں غریب کا ایک بھی بچہ دکھائی نہ دے یہ اس دور کا مدرسہ تھا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا اپنے باپ کی بات سے انکار نہ کرتے ہوئے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے چلا گیا وقت گزرتا رہا لیکن سلطان کے بیٹے کا دھیان بلکل پڑھائی کی طرف نہ ہوتا تھا وہ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ میں بڑا ہو کر ایک اچھا جنگ جو کیسے بنوں گا میں کس طرح دشمنوں کے سینے کاٹوں گا کس طرح ان کی گردنیں کاٹوں گا اور اسی دھیان میں اس کا دن گزر جاتا اور اسے کچھ بھی سبق یاد نہ رہتا جب ایک دو مرتبہ ان کے امتحانات ہوئے تو امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ حضور آپ کے بیٹے کا پڑھائی میں بلکل دھیان نہیں ہے لہٰذا آپ مہربانی فرما کر اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو غصے کے عالم میں ایک خط اپنے بیٹے اللہ وزل بن صلاح الدین ایوبی کی طرف لکھا اور اسے کہا کہ اگر تم اس سال امتحان دینے میں کامیاب نہ ہوئے تو تم واپس گھر مت آنا جب یہ خط اس کے بیٹے نے پڑا تو وہ دل و جان سے محنت کرنے لگا کہ اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنے باپ کو کیا مو دکھاؤں گا لیکن پھر بھی اس کا دل و دماغ اپنے مقصد کی طرف تھا لہٰذا وہ اس بار بھی امتحانات میں فیل ہو گیا اور آبا مدرسے والوں نے اسے اپنے گھر کی طرف بیج دیا جب طالب علموں کا قافلہ مدرسے کے باہر نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے فرزند نے دل میں سوچا کہ اگر میں ان تمام طالب علموں کے قافلے کے ساتھ اپنے گھر گیا تو میرے بابا مجھے اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے اور اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنے لیے میں یہ نفرت برداست نہیں کر سکوں گا لہٰذا اسی وقت اسی مدرسے کے پاس سے ایک قاضی صاحب کا قافلہ گزر رہا تھا لہٰذا سلطان کے بیٹے نے چپکے سے اپنا بیس بدلا اور قاضی صاحب کے قافلے میں شامل ہو گیا جب طالب علموں کا قافلہ محل کے قریب پہنچا تو قافلے کے سپاہ سالاروں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا فرزند اللفظل بن صلاح الدین قافلے میں موجود نہیں ہے جب یہ بات تمام لوگوں نے کہی تو سلطان کو اسی وقت پتا چل گیا کہ میرا بیٹا امتحانات میں فیل ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آیا لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے سپائیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی تلاس میں نکل پڑے تمام مدرسوں میں پتا کیا گیا ہر جگہ ہر بازار ہر گلی ہر محلہ میں ہر جگہ تلاس کیا گیا لیکن سلطان کے بیٹے کا کسی کو نہیں پتا چلا اور اس کے نام ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب قاضی صاحب کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ایک چرواہے کی ملازمت کرنے لگا تھا اور اس نے ایک مہینہ گزرنے کے بعد بھی قاضی صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں مدرسے سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں اور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہوں بلکہ اس نے قاضی صاحب کو یہ بتایا تھا کہ میرے ماں باپ ایک حدثے میں مارے گئے ہیں میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں اور غریب اور جتیم ہوں میرے پاس کوئی روزگار نہیں لہٰذا آپ مجھے ملازمت پر رکھ لیں اور اس لئے قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو انجانے میں اپنے پاس چرواہے کی ملازمت پر رکھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہر روز قاضی صاحب کے بکریوں کے ریوڑ کو لے جاتا اور ان کو چرا کر لے آتا وقت گزرتا رہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی تلاش ہر رات ہر روز جاری رہتی سپائیوں نے ہر جگہ چپا چپا چھان مارا لیکن سلطان کے بیٹے کو کہیں بھی تلاش نہ کر سکے وقت گزرتا رہا ایک دن قاضی صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے ایک دو مرتبہ قاضی صاحب نے اس بات کو جانے دیا لیکن جب پھر یہی بات اس نے دیکھی تو اس نے اپنے چرواہے کو اپنے پاس بولایا اور کہا آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز ہمارے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا چکائے کھڑا ہو گیا اور کہا میں اس بارے میں نہیں جانتا میں تو بکریوں کو لے کر آتا ہوں اور باقی چرواہوں کی طرح ان کو چرا کر واپس لے آتا ہوں اب قاضی صاحب کو اپنے چرواہے پر جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا تھا اس پر شک ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز میرے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے ایک دن قاضی صاحب نے چھپ کر ریوڑ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا سلطان کے بیٹے نے ریوڑ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک وادی میں لے گیا جہاں باقی چرواہے بھی اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے چلتے چلتے قاضی صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب سلطان کا بیٹا ریوڑ کو واپس گھر کے لیے لے کر آنے لگا تو اسی وقت قاضی صاحب نے دیکھا باقی ریوڑوں میں سے بکریوں نکل کر قاضی صاحب کے ریوڑ میں شامل ہو گئیں اور اس بات کا پتہ سلطان کے بیٹے کو بلکل بھی نہیں لگا کیونکہ وہ ایک سلطان کا بیٹا تھا اسے اس کام کے بارے میں ذرا بھی تجربہ نہیں تھا جب قاضی صاحب نے یہ سارا منظر دیکھا تو خاموشی سے اپنے گھر آ گئے شام کے وقت عشاء کی نماز کے بعد قاضی صاحب نے سلطان صلح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے یعنی اپنے چرواہے کو اپنے کمرے میں بولایا اور اس سے پوچھا اے نوجوان تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو جب یہ سوال اس نے سلطان کے بیٹے سے کیا تو سلطان کے بیٹے کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ اللہ حضر بن صلاح الدین سمجھا کہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور اب قاضی صاحب مجھے اپنے بابا کے پاس واپس بیجیں گے لہٰذا پہلے تو مجھے بابا شاید معاف کر دیتے لیکن اب مدرسیہ سے بھاگنے پر میرے بابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے لہٰذا وہ خوف کی وجہ سے کھاپنے لگا تو قاضی صاحب نے اس سے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں بتاؤ تم کون ہو تو اس نے کہا قاضی صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں لیکن کسی حادثے میں میرے ماں باپ مارے گئے اور ہمارا ریورڈ توا ہو گیا اب میرے پاس مزدوری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا لہٰذا اس لیے میں آپ کے پاس چرواہے کی ملازمت کر رہا ہوں تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو چرواہہ ہوتا ہے اسے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بکریاں کون سی ہیں اور دوسرے ریورڈ کی بکریاں کون سی ہیں جب میرے ریورڈ میں دن با دن اضافہ ہونے لگا تو میں نے تمہارا پیچھا کیا اور مجھے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ تم ریورڈ کو واپسی پر لے کر جب آتے ہو باقی چرواہوں کی بکریاں اپنے ساتھ لے آتے ہو اور اس لیے ہمارے ریورڈ میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اگر تم چرواہے کے بیٹے ہوتے تو تمہیں اس بات کا ضرور پتا ہوتا لیکن تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو اس نے کہا بے شک میں چرواہے کا بیٹا نہیں ہوں لیکن میں اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں پھر اس نے قاضی صاحب کو کہا قاضی صاحب اگر آپ مجھے ملازمت پر رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک رکھیں ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا قاضی صاحب نے اللفظر بن صلاح الدین کی باتیں سنی تو قاضی صاحب نے اس کے ساتھ ایک اور چرواہے کو ملازمت پر رکھ لیا اور کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تیرے ساتھ یہ چرواہہ ہر روز جائے گا اور تم اس کے ساتھ رہنا قاضی صاحب نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالا تو شاید رات کو کہیں باغ جائے لہٰذا اس کو اس ملازمت کی ضرورت ہے لہٰذا اس راز سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کس کا بیٹا ہے اور کیا کام کرتا ہے وقت گزرتا رہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کی تلاش میں دن رات تڑپتا رہا لیکن سلطان جانتا تھا کہ میرا بیٹا میری طرح بہادر ہے چاہے اس کو کسی بھی حالات کا سامنا آ جائے وہ گھبرانے والا نہیں کیونکہ سلطان خود ایک سخت جسم انسان تھا اور سلطان کے بیٹے بھی اپنے باپ کی طرح بلکل بہادر تھے وقت گزرتا رہا ایک دفعہ قاضی صاحب کو یہ خبر ملی کہ قاضی صاحب فلاں بازار میں ایک تاجر اور ایک صداغر کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کچھ رکم کا لین دین ہے یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا بھی سن رہا تھا قاضی صاحب نے اپنے سپاہی سے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا قاضی صاحب پچھلے سال اسی بازار سے قافلہ گزرا تو صداغر نے بٹارے والے کے پاس سے کھانا کھایا اور کھانے میں اس نے ایک مرگی اور چھے انڈے منگوائے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بٹارے والے کو رقم ادا نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا جب اس سال قافلہ اسی بازار سے گزرا تو بٹارے والے نے اس سے پیسے مانگے تو صداغر نے پیسے ادا کرنے کے لیے رقم پوچھی تو اس نے ایک مرگی اور چھے انڈوں کا ایک ہزار دنم مانگ لیا جب بٹارے والے سے پوچھا کہ ایک مرگی اور چھے انڈوں کی اتنی رقم کیسے بنتی ہے تو اس نے آگے سے یہ دلیل دی کہ اگر میں اس مرگی کے نیچے چھے انڈے رکھتا اور اس سے بچے نکلواتا اور پھر ان بچوں سے مزید بچے نکلواتا تو ایک سال کے اندر میں ایک ہزار درم سے زیادہ کما لیتا لہٰذا میرے ایک ہزار درم بنتے ہیں یہ تم ادا کرو ورنہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا اب قاضی صاحب اپنے سپاہی سے یہ سارا معاملہ سن رہا تھا اور ساتھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یہ ساری باتیں سن رہا تھا قاضی صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں قاضی صاحب نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کرو ابھی اور اسی وقت پازار میں چلتے ہیں جب قاضی صاحب وہاں سے چلنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے قاضی صاحب کو کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں چونکہ قاضی صاحب کو اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا لہذا قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب قاضی کے سپاہی قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا بھی قاضی کے ساتھ چل پڑا چلتے چلتے قاضی صاحب سلطان کا بیٹا اور قاضی صاحب کے سپاہی بازار میں پہنچ گئے اور جب یہ لوگ پہنچے تو بازار میں حضوم لگا ہوا تھا اور کچھ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے تو کچھ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے صداگر پریشانی کے عالم میں بازار میں ٹہل رہا تھا اور بھٹارے والا خوشی خوشی اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا کہ اب ایک ہزار درہم میں اس سے لوں گا بھٹارے والا کافی چالاک تھا لہٰذا اس نے بازار کے اکثر تاجروں کو اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ایک مرگی اور چھے انڈوں کے ایک ہزار درہم بنتے ہیں جب قاضی صاحب بازار میں پہنچا تو قاضی صاحب نے دونوں آدمیوں کے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد قاضی صاحب پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا اب قاضی صاحب پریشان تھا کہ ایک طرف اگر مرگی والے کی بات سنی جائے تو اس کی بات درست ہے کہ ایک مرگی اور چھے انڈوں سے اگر ایک سال میں بچے نکالے جائیں تو وہ ایک ہزار درہم سے بھی زیادہ قیمت کے بنتے ہیں اور اگر دوسری طرف صداگر کی بات سنی جائے تو ایک مرگی اور چھے انڈوں کے ایک ہزار درہم ادا کرنا یہ بھی انصاف کی بات نہیں اب قاضی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس مقدمے کا فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے وقت گزرنے لگا قاضی صاحب اسی سوس میں پریشان ہونے لگا تو قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا قاضی صاحب آپ اس مقدمے کا فیصلہ جلدی کریں کیونکہ ہم نے واپس جا کر اپنی کھیتی کے لیے گیہوں کے دانوں کو عبالنا ہے تاکہ اس کو عبال کر کھیتی کر سکیں تاکہ اس سے پیداوار اچھی ہو سکے جب یہ بات سلطان کے بیٹے نے کہی تو تمام لوگ سلطان کے بیٹے کو حیرانی کی عالم میں دیکھنے لگے اور کہا اے بے وقف لڑکے کون گیہوں کے دانوں کو عبال کر کھیتی میں اگاتا ہے تو اس وقت سلطان کے بیٹے نے جو بات کہی تو تمام لوگ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے سلطان کے بیٹے نے کہا کہ جب بھونی ہوئی مرگی کے نیچے انڈے رکھے جائیں تو وہ بچے نکال سکتی ہیں تو ابلے ہوئے دانیں اگ کیوں نہیں سکتے جب یہ بات سلطان کے بیٹے نے کہی تو تمام لوگ اس کو حیرانی کی نظروں سے دیکھنے لگے اور قاضی صاحب نے کہا اس نوجوان کی بات تو بلکل دروست ہے اگر گہوں کے دانیں ابلے ہوئے نہیں اگائے جا سکتے تو کیا پھر بھونی ہوئی مرگی کے نیچے انڈے رکھ کر بچے نکالے جا سکتے ہیں جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو بٹارے والے کا مو شرم سے جھک گیا اور پھر قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ سوداگر مناسب قیمت اس مرگی کی ادا کر کے جا سکتا ہے قاضی صاحب اپنا فیصلہ سنانے کے بعد بازار سے چلا گیا اور اپنے گوڑے پر سوار یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کون ہے آخر اتنا عقل مند نوجوان ایک چرواہے کا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا جب قاضی صاحب اپنے گھر پہنچا تو دوبارہ اس کو اپنے کمرے میں بولایا اور کہا کہ تمہیں قسم ہے اپنے باپ کی جس نے تیری پرورش کی بتاؤ تم کون ہو جب یہ قسم قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو دی تو الافظل بن صلاح الدین اپنے باپ کی قسم کو جھٹلا نہیں سکا اور کہا قاضی صاحب اس راز سے تقریبا میں ایک سال تک پردہ ڈالے ہوئے تھا لیکن آج اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ میں اس ریاست کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا الافظل بن صلاح الدین ہوں جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اسی وقت قاضی صاحب لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا اور کہا اے نوجوان تم نے یہ کیا کر دیا تم نے میرے ہاتھوں سے اتنا بڑا گناہ کروا دیا تم اتنے عظیم سلطان کے بیٹے ہو کر میرے پاس چرواہے کی ملازمت کرتے رہے ہو تو سلطان کے بیٹے نے کہا اس میں تمہارا کوئی جرم نہیں یہ میرا جرم ہے تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تم نے مجھے اپنے بیٹوں سے کم نہیں رکھا لہٰذا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تو قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا اور اسی وقت قاضی صاحب سلطان کے بیٹے کو لے کر سلطان صلاح الدین عیجوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا جب سلطان نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو سلطان کے خوشی سے آنسو آگئے اور پھر قاضی صاحب نے سلطان کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا اے میرے سلطان بے شک آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرتے ہیں لیکن آپ دوسری طرف سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں نہ کہ ان کے سلطان ہیں لہٰذا آپ اپنے بچوں سے ایسا رویہ نہ رکھیں جو کہ آنے والے وقت میں انہیں کسی غلط راستے پر نہ ڈال دے اور اس کے بعد قاضی صاحب سلطان کے بیٹے کو اپنے باپ کی حوالے کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا